بھوپال میں ایک بلڈر اس کے ساتھیوں نے ریسٹورنٹ میں جم کر ہنگامہ کر توڑھوڑ کی کھانا آنے میں دیری اور پیاج نہ ملنے پر یہ ویواز شروع ہوا ریسٹورنٹ میں کرمشاریوں کے ساتھ مارپیٹ اور ہنگامے کے بعد پولیس نے ریسٹورنٹ سنچالک اور اس کے سٹاف کے خلاف معاملہ درج کر لیا اور بلڈر کو بچانے کے افکرم کرتی رہی جب سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئے تب پولیس نے بلڈر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف معاملہ درج کیا ان سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھیں تو ساپ پتہ چلتا ہے اس بلڈر اور اس کے ساتھیوں نے جب ریسٹورنٹ میں ہنگامہ شروع کیا تو وہاں کھانا کھانے آئے لوگوں نے بھاگنے میں ہی گنیمت سمجھی بلڈر اور اس کے ساتھیوں نے ریسٹورنٹ میں جم کر ہنگامہ کر توڑھوڑ کی بلڈر نے ریسٹورنٹ کے سٹاف سے مارپیٹ کی انہیں گالیاں دی اس کے بعد اپنے بچاؤں میں ریسٹورنٹ کے لوگوں کو بھی بلڈر اور اس کے ساتھیوں سے دو دو ہاتھ کرنا پڑے شاپورہ علاقے میں اس تحت ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے پہنچے بلڈر پریوار کا سلاد میں پیاج نہ ہونے اور کھانا آنے میں دیری پر ویواد ہو گیا اس دوران ہوتل میں جم کر توڑھوڑ کی گئی ہوتل کے سٹاف کے ساتھ بلڈر نے مارپیٹ شروع کی اور پھر دونوں اور سے جم کر مارپیٹ ہوئی اس دوران سر میں کلچی لگنے سے ایک جوک کا شر پھوڑ گیا شکایت ملنے پر پولیس نے پہلے ریسٹورنٹ سنچالا کو اس کے کرمشاریوں پر معاملہ درج کیا اس پورے معاملے میں پولیس کا رویہ بے حد گیر جمعہ دارانہ نجر آیا پولیس پوری اس سمیں بلڈر کی پیروی کرتی نجر آئی اس گھٹنا کرم کے بعد جب پکش استھانی ودھائک اور منطری پی سی شرما کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی شاہ پورا علاقے کے ٹی آئی آشیش بٹا چار پر اپنی ناراجگی جاہر کی وہاں کے بھی لوگوں کو آپ نے بہت سے ایسے لوگوں کے نام پر کیس بنا دیئے یہ بارہ نمبر والے میں اور یہاں پہ کیا ہے مطلب کوئی پلیس کی دادا کی نہیں چل دی کیا نہیں مطلب وہ اندر گھسکے ان کے کسی کو بھی جانے کی کیا کسی کے کسی کے اندر جانے کی یہ مطلب یہ بلڈر ہے تو اس سے بلڈر زب جاؤ گے لوگوں کہنا کہ وہ رامی شرما کہنے سے ہو را ایکشن پولیس کی منشاہ بلڈر کو بچانے کی صاف میجر آتی رہی لیکن اتنے میں سوشل میڈیا پر گٹنا کا ویڈیو وائرل ہو گیا تب پولیس نے بلڈر اور اس کے ساتھیوں پر معاملہ درج کیا شاہپرا پولیس کے مطابق شونہ بٹی علاقے میں رہنے والے بلڈر موہنلال بٹیجا کا پریوار کھانا کھانے اس میں ایک ریشٹارنٹ پہنچا تھا موہنلال نے پولیس کو بتایا کہ آرڈر دینے کے بعد بھی کرمچاری کھانا لگانے میں دیری کر رہے تھے جس کے کارن ان کا بیٹا وکی کچن میں وستوشتی دیکھنے گیا وہاں موجود پشپین نام کے وکی نے وکی سے گالی گلانچ کرتی ہوئے مارپیٹ شروع کر دی شور سن کر ان کا ناتی انکت وہاں پہنچا تو ایک کرمچاری نے انکت کے سر پر تلچی سے وار کر دیا ہوتل سنچالک سچن اندانی نے بھی اپنے کرمچاریوں کے ساتھ مل کر بلڈر کے پریوار کے لوگوں کے ساتھ مارپیٹ کی یہ آروپ ہے اس معاملے میں پولیس نے موہنلال کی شکایت پر سچن اندانی نیتی نویک میلہ کے خلاف تتکال کیس درج کر لیا جبکی گھٹنا کے سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں کہ بلڈر پریوار کے لوگوں نے اس ہنگامے اور مارپیٹ کی شروعات کی تھی ریسٹورنٹ سنچالک سچن اندانی نے پولیس کو شکایت میں بتایا کہ کھانا کھانے پہنچی وکی نے کچن میں جا کر کرمچاریوں سے گالی گلانچ کی ہوتل کے کرمچاری پشپین نے سمجھانے کی کوشش کی تو وکی نے تھالی اٹھا کر اس کے ساتھ مارپیٹ شروع کر دی آنے کرمچاری نیتین اور مہیلہ کرمچاری نے جب بیج بچا کی کوشش کی تو پریوار کے لوگوں نے پرشیوں کے ساتھ مارپیٹ کی اور پھر پورے ہوتل میں توڑ پور شروع کر دی سچن نے بتایا کہ جیس طرح کا برتا اور بٹیجا پریوار کر رہا تھا اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ لوگ بیوات کرنے کی نیت سے ہی ہوتل پہنچے تھے انہوں نے مہیلہ کرمچاری کے ساتھ بیرے میں سے مارپیٹ کی سچن کی شکایت پر پولیس نے مہنلال ہیمائنشو بکی کے خلاف کے ازدرج کر لیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو